اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈین ایکٹرس آشکہ بھاٹیا کے بارے میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو ان کی بائیوگرافی اور لائف سٹائل سے ان کا ریل نیم آشکہ بھاٹیا ہے اور ان کا نیک نیم آشکہ ہے ان کا جنم 15 دسمبر 1999 کو گجرات انڈیا میں ہوا اور سال 2023 کے حساب سے ان کی ایج 24 سال ہے ان کی نیشنالیٹی انڈین اور ان کا ریلیجن ہندویزم ہے پروفیشن سے یہ ایک ایکٹرس ہیں بات کریں ان کی فیزیکل سٹیٹ کے بارے میں تو ان کی ہائٹ 5 فیٹ 2 انچز ہے ان کا آئیکلر بلیک اور ان کا ہیئر کلر بھی بلیک ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں آشکہ کو بچپن سے ہی ایکٹنگ کرنے کا کافی زیادہ شوق تھا اور انہوں نے 9 سال کی عمر میں ہی آڈیشن دینا شروع کر دیا اور پھر انہوں نے 2009 میں ٹی وی سیریل میرا میں ینگ میرا کے طور پر اپنی پہچان بنائیں اور اپنے فرس سیریل سے ہی یہ کافی زیادہ فیمس ہو گئیں اور پھر انہوں نے فیمس بولی وڈ مووی پریم رتن دھن پائو میں 2015 میں کام کیا جس میں یہ سلمان خان کی بہن رادکہ کے روپ میں نظر آئیں 2015 میں انہوں نے کافی فیمس سیریلز میں کام کیا جن کے نام ہیں پرورش کچھ کھٹی کچھ میٹھی کچھ رنگ پیار کے ایسے بھی اور اس کے بعد انہوں نے کرائم سیریلز گمرا کے کچھ اپیسوڈز میں بھی کام کیا اور اب سال 2023 میں بگ بوس اوٹی ٹو کا حصہ بھی بن چکی ہیں تو اب بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں ان کے فادر کا نام راکیش بھاٹیا ہے اور ان کی مدر کا نام مینو بھاٹیا ہے ان کا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام دیو بھاٹیا ہے بات کریں ان کی ہوبیس کے بارے میں تو انہیں ڈانسنگ کرنا کافی زیادہ پسند ہے وہیں بات کریں ان کے ہاؤس کے بارے میں تو یہ ممبئی مہراشترہ میں اپنی فیملی کے ساتھ رہتی ہیں تو اب چلتے ہیں ان کی کارس کولیکشن کی طرف ان کے پاس ایک ہونڈائی کریٹا ہے اور اس کے علاوہ ان کے پاس ہونڈا سیٹی ہے اور ان کے پاس مہندرہ کی تھر بھی موجود ہے تو اب بات کرتے ہیں ان کی سیلری کے بارے میں آشکہ بھاٹیا ایک اپیسوڈ میں کام کرنے کا تیس ہزار چارج کرتی ہیں وہیں بات کریں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں تو سال دو ہزار تیس کے حساب سے ان کی نیٹ ورث دو کروڑ ہے تو فرینڈس یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ کو آشکہ بھاٹیا کی ویڈیو ہمیں کومنٹس کر کے ضرور بتائیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں